گریہ بن کے سورسہ بان نواسی کسان دھنو ساہو کو غلط بیٹھ کے قارن لاکھوں کا نقصان اٹھارا پڑا جس کے لیے اس نے معادلہ کے مانگ کی ہے بتایا جارہا ہے کہ کسان کو دکاندار کا بھروسہ بھاری پڑ گیا اس نے دو ماہ پہلے ایک دکاندار سے گو بھی کے بیٹھ لیے تھے دو ایکڑ میں لگائے گئے بیٹھوں میں پودھے تو گے ہیں لیکن پھل نہیں آئے ہیں جس سے کسان کی محنت کے ساتھی پانچ سے چھے لاکھ روپے بھی برباد ہوئے ہیں کسان کے مطابق دو لاکھ روپے کیونکہ اول فصل تیار کرنے میں خج ہو چکے ہیں وہیں کچھ کسانے سے کرشی اور ادیانی کی بھباکی لاپرواہی اور کچھ دکاندار کی غلطی کا نتیجہ باتا رہے ہیں اس میں گو بھی لگایا ہوں سر گو بھی میں پھول لگا ہی نہیں اور ساٹھ دن کا سمائے بیٹھ ہو ختم ہو گیا ساٹھ دن بات صرف ہرا ہرا پتا رہا ہے جو بیٹھ ہی نہیں ہے نا اس کو آپ بیٹھ ہی نہیں سکتا ساتیز در ساسان دورہ نروہ گروہ بھروہ باڑی کے مادیم سے ساسان ارتیشانوں کو پرفہیت کرنے کا پریاش کیا جا رہا ہے لیکن یہ کریشی بھاگوڑے جیسے اپیو ہیں ڈیڈیو ہیں یہ لوگ تو کبھی دکانوں میں جاتے ہی نہیں ہیں جانچ ہی نہیں کرتے ہیں میرا کو لگتا ہے پلیتہ لگانے کا کام کر رہا ہے